ایک کچھوہ ایک کچھوہ دریہ کی کنارے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا اوپر سے اُرتی بچکھوں نے دیکھا تو نیچے ہوتا آئیں اور پوچھا کیا ہوا کچھوے میں یا کیوں اداس بیٹھے ہو کچھوے نے کہا کہ میں تمہاری طرح اُر نہیں سکتا اور چلتا بھی اتنا ہستا ہوں میں نے کوئی اور جگہ دیکھی ہی نہیں ہے کاش میں بھی تمہاری طرح اُر سکتا کچھوے کی یہ بات سن کر بات تخوں کو بھی اس طرح بہت ترس آیا انہوں نے ایک ترکیت سوچی تاکہ کچھوے میاں کو سیار کروائے جا سکے وہ مل جل کر کہیں سے گھنڈا ڈھون کر لائیں اور کچھوے سے کہا کہ اس کو اپنے موں میں پکڑ لو ہم اسے لے کر اُریں گے اس طرح تم دوسری جگہ کی بھی سیار کر لوگے مگر راستے میں کچھ بھی دیکھو تو بولا مت ورنہ گر جاؤ گے کچھوے میاں بہت خوش ہوئے انہوں نے ڈھنڈا موں سے پکڑ لیا اور بات تخوں نے اُرنا شروع کر دیا کچھوے میاں بہت خوش ہوئے جا رہے تھے اور نائنے جگہ کی سیار کرتے جا رہے تھے ایک جگہ کچھ بچے کھڑے تھے انہوں نے کچھوے کو اس طرح اُرتے دیکھا تو مزدہ اُڑانے لگے وہ دیکھو کچھوے میاں بھی اُر رہے ہیں کچھوے کو بہت خستہ آیا اور غصے میں کچھ دواب دینے کے لئے اس نے اپنا موں کھول دیا اور یہ کیا وہ بہت اُچھائی سے نیچے گیرا مگر اپنے سکھ کھول کی وجہ سے بچ گیا لیکن وہ سیدھا ہی نہیں ہو پا رہا تھا بتخے تیزی سے نیچے آئیں انہوں نے کچھوے میاں کو سیدھا کیا اور یہ کہتے ہوئے واپس اُر گئیں غصے میں آ کر کھو جاتی ہے کبھی بھی اس سے میں آ کر بیوکوفی نہیں کرنی چاہیے دیکھا پیارے بچوں اس لئے کہتے ہیں کہ غصہ کل کو کھا جاتا ہے موسیقی